سال دوزر سترہ میں آئی ویجے سیتو پتی اور آر مادون کے تمل فلم وکرم ویدہ کو لوگوں نے کافی سا رہا تھا اس سسپنس ریلر فلم میں آخری تک ٹویس تھے جنہوں نے درشوکو کا دل جیت لیا لمبے سمیہ سے فلم کے ہندی ریمیک کو لے کر خبرے آ رہی ہیں خبرے ہیں کہ فلم کے ہندی ریمیک میں ریتک روشن اور سیفلی خان نظر آئیں گے ریمیک کی خبرے آنے کے بعد ہی فینس خاصے ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں جہاں ریتک روشن گینگسٹر ویجے سیتو پتی کا رول پلے کرتے نظر آئیں گے وہیں سیفلی خان آر مادون کے پولیس والے کردار میں نظر آئیں گے کاسٹ کی فیز کو لے کر جو خبرے آ رہی ہیں وہ حیران کرنے والی ہیں خبرے ہیں کی ریمیک میں سیفلی خان کو پولیس کا رول کرنے کے لیے بھاری بھر کم پیسہ دیا جا رہا ہے فلم میں سیف کو اپنے کردار کے لیے ایک دو نہیں بلکہ بارہ کروڑ روپے دیے جائیں گے کرونا کال میں اتنی بھاری بھر کم رکم سن کر میکرز کو چکر آنا تو لازمی ہے فلم کا پری پروڈکشن کام زاری ہے اور فلم کی شوٹنگ اسی سال گرمیوں میں شروع ہو سکتی ہے ریمیک فلم کا ڈائریکشن بھی اوریزنل فلم کے ڈائریکٹر جوڑی پوشکر اور گائیتری کے ذمہ رہ گا اب دیکھنا ہوگا کہ فلم اوریزنل کو کتنا ٹکر دے پاتی ہے وہی اگر ریتی کروشن اور سیف کے ورک فرنڈ کی بات کرے تو سیفلی کھان اوم راؤت کی فلم آدھی پروش میں نظر آنے والے ہیں وہی ہی فلم میں سیف کا کردار لنکیش رامون کا ہوگا وہی ریتی کروشن جلدی فلم فائٹر میں نظر آئیں گے اس فلم کا ڈائریکشن وار اور بینگ بینگ جیسے فلمیں بنا چکے ڈائریکٹر صدھارت آنند کر رہے ہیں بھل دوستو دیکھا جا تو سیفلی کھان بارہ کروڑ لے رہے ہیں یہ تو گن فارم ہو گیا ہے لیکن ریتی کروشن کو فلم کے لیے کتنا آفر کیا گیا ہے حالانکہ امید ہے کہ ریتی کروشن کی فیس کہیں زیادہ ہونے والی ہے اب سوال ہے کہ کیا اس فیس کے ساتھ اس فلم کے اوریزنل فلم کو ٹکر دے پاتی ہیں یہ دونوں ایکٹر یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی بھل آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے شیئر کریں بھل آپ کو ٹکر دے پاتی ہیں